سورہ نحل چودہوہ پارہ آیت نمبر اٹھانوے کی تلاوت ہوئی ہے یعنی سورت کا انیسوہ رکو قریب الختم ہے اور سورت کا تیرہوہ رکو اس سے متعلقہ دو آیتیں رہ گئی تھی اس میں چونکہ بہت اہم مضمون ہے کہ جب قرآن کریم کو پڑھو یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ حاصل کرلو شیطان مردود کے شرط یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے گدشتہ یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی مومن مرد ہو یا عورت اگر وہ عمل صالح کر کے آئے گا تو اس کو ہم بڑی پاکیزہ حیات عطا فرمائیں گے اور اس کے اچھے کاموں پر بہترین بدلہ بھی دیں گے اگر کوئی شخص کہے کہ ٹھیک ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں ہم ایمان عمل صالح کی فکر میں ہیں لیکن شیطان سے ہم مجبور ہیں ہمیں وہ بھٹکا کے غلط راستے پر آمادہ کر دیتا ہے اس لیے ہم عمل صالح کے سی اختیار کریں ہم چاہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن شیطان سے ہار جاتے ہیں اس عشقل کا ایک جواب یہاں پر یہ ہے کہ یہ تمہارا دشمن نمبر دو کا ہے نمبر ایک دشمن وہ ہے جو تم سے ٹکرائے اور تم اس سے ٹکراؤ تم اس کو دیکھو وہ تم کو دیکھے اس سے قتال ہے جنگ ہے لیکن یہ دشمن ایسا ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو وہ شیطان ہے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو دیکھنے پر خادر نہیں ہو یہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تمہیں ایسے ذات کی پناہ میں آنا ہے جو ساری کائناک کا بادشاہ ہے اور خالق و مالک ہے یعنی اللہ اس لیے تم قرآن کریم جو پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے اب تم پر اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا اب تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک وصول بتایا گیا وصول کیا ہے جو بندہ خود شیطان کو موقع دیتا ہے شیطان اس سے دوستی کر کے مسلط ہوتا ہے اور جو شیطان کو موقع نہیں دیتا ہے شیطان از خود اس پر مسلط ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وصول پیش کیا اللہ نے لفظوں کو دیکھیں آپ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے اِنَّهُ کے معنی بے شک وہ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ نہیں ہے اس کے لئے قابو سلطان کے معنی قابو حجت قدرت عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے وَعَلَى رَبِّهِ مِتْوَقَّلُونَ اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں رب پر بھروسہ رکھنے والے اور رب پر ایمان لانے والے اس پر شیطان کا قابو نہیں ہے پھر کس پر قابو ہے شیطان کا قابو کس پر چلتا ہے وہ بھی واضح کر دیا اللہ نے اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْنَهُ اس کا تو قابو بس انہیں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ يَتَوَلَّا جو اس کی ولایت حاصل کر لے آجامیا ہم تیرے تُو میرے جب تک شیطان سے کوئی تولیت اور دوستی خائم نہ کرے تب تک اس پر زور نہیں چلتا وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک کرتے ہیں ان پر بھی زور چلتا ہے دونوں آیتوں میں دو باتیں واضح ہو گئیں ایمان والوں پر زور نہیں زور صرف اس پر ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں شیطان سے دوستی کیسے شروع ہوتی ہے اس کا جواب پیشے آ چکا ہے سورہ زخرف کے حوالے سے پارہ پچیس کہ جو زندگی گزارتا ہے رحمان سے غافل ہو کر رحمان کی آدھ سے غافل ہو کر گزارتا ہے نہ رحمان کی کتاب ہے نہ رحمان کا تذکرہ ہے بلکہ اپنی حیات منچہ ہی گزارتا ہے دیکھا دیکھئے خواہشات میں کبھی یہودی کی نقل کبھی نسلانی کی نقل کبھی مشرکوں کی نقل کبھی زمان جاہلیت کی نقل کبھی اسم و رواج کی نقل اسے یہ پتہ نہیں کہ رحمان کیا چاہتا ہے رحمان کا کتاب میں کیا لکھا ہوا اپنی حیات اپنی منشاہ کے مطابق گزارتا ہے کوئی کام کرنا تو کیسے کرنا نہ جانتا نہ پوچھتا نہ اسے خواہش ہے اللہ نے فرمایا ہے یہ آیت بارہا آپ پڑھتے رہیں تاکہ اس کا احساس ہو جو رحمان کی یادتے غافل ہو کر حیات گزارتے ہیں اور جو زندگی گزارتے ہیں ان ذکر الرحمان رحمان کی یادتے یعراض کر کے ذکر الرحمان سے پہلے جو ان آیا ہے این نون زبر ان یہ اس کو صلح بولتے ہیں یڑور بھئی یعشو کے ساتھ جب ان آئے گا تو یعراض کرنا مو پھیرنے کے معنی میں آتا ہے کہیں بھی آئے گا یہی معنی ہوں گے اس کے جیسے ان نکاہو من سنتی فمن رغیبہ ان سنتی یہاں ان جو آیا ہے رغیبہ کے بعد تو مو پھیرنے کے معنی میں آ گیا ان اگر نہیں ہوتا تو مو پھیرنے کے معنی میں نہیں ہوتا فمن رغیبہ ان سنتی کے بجائے اگر فمن رغیبہ فی سنتی آ جائے تو معنی چینج ہو جائیں گے کیا معنی ہوں گے جو میری سنت میں دلچسپی لے گا رغیبہ کے بعد ان آئے تو مو پھیرنا رغیبہ کے بعد فی آئے تو دلچسپی لےنا یہ ان سے معنی بدلتا ہے تو میعش عن ذکر الرحمان جو رحمان کی یاد سے محمود کر حیات گزارے گا نقیض رہو شیطان ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے کیونکہ سجدے سے انکار شیطان نے بھی کیا تھا اور سجدے سے انکار یہ بھی کر رہا ہے دونوں کے دوستی ہو سکتی دونوں میں ذہنی تفاوت نہیں ہے بلکہ دونوں میں توافق ہے دونوں آپس میں سجدہ نہ کرنے پر متفق ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وہ اس کا ساتھی بن جائے گا تو دوستی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے رحمان سے غفلت تو شیطان سے قربت شروع ہو جاتی ہے تو یہاں دونوں باتوں کا اتصال کہتے ہوا جو بندہ رحمان پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اس پر شیطان مسلط نہیں ہوتا شیطان کا قابو اس پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں یہاں ایک اشکال بہت طویل کیا ہے کئی لوگوں نے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ باتیں ذہن میں رکھتے ہیں اور اسی پر ان کے باتوں کا مدار ہوتا ہے ایک صاحب نے کہا شیطان نے حضرت آدم کو جنت میں وہ پھل کھلا دیا جس سے لبا سے جنت اتار دیا گیا اور جنت سے باہر کر دیا گئے ان پر قابو چل گیا نہیں چل گیا اور یہاں تو یہ ہے جو بھروسہ کرتے ہیں رحمان پہ اور جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں ان پر دوان چلتا ہی نہیں مگر آدم تو اللہ کے مخلص بندے تھے بھروسہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا پورا پورا یقین تھا ان پر دوان چل گیا نا یہ اشکال پہلے پارے سے لے کر یہاں تک کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا جواب اچھی طرح سزا نشین کر لیجی آپ فیصلہ گمراہی کا اور فیصلہ ہدایت کا خاتمے پر موقوف ہے یاد رہے گا ہدایت کا فیصلہ اور گمراہی کا فیصلہ خاتمہ بالخیر پر موقوف ہے اگر آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کو ہدایت ملی اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو وہ گمراہ ہوا یہی تو نتیجہ ہے یہ بیچ کا زوال چلتا پھرتا ہے کتنے کمی ذاتی ہو سکتی ہے لیکن نتیجہ کیا ہے خاتمہ ایمان پر ہوا جنت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو جہنم نتیجہ یہاں ہے یوں آدم اور ابن آدم جن میں نسیان رکھا ہے اللہ نے اللہ نے خود کہا فَنَسِيَ آدم وَدَمْ نَجِطْ لَهُ عَزْمَا سورہ تاہا پہا سولہ آدم نے مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا نسیان تھا غلب آگیا اس سے منع کیا گیا ہے یہ دماغ سے نکل گیا اور کھا لیا تو نافرمانی اور بغوت کا ارادہ نہیں تھا فَنَسِيَ آدم نسیان آگیا آدم کو وَلَمْ نَجِطْ لَهُ عَزْمَا ان میں ہم نے عزم نہیں پایا ارادہ مخالفت کا نہیں دیکھا تو ایک تو نسیان سے غلطی ہوئی اور نسیان معاف ہے ہاں رُفِيَ آن اُمَّتِ الْخَطَوُ وَالنِّسِيَان اس امت سے غلطی ہو جائے نسیان ہو جائے تو معاف ہے مواقضہ نہیں ہے نمبر دو آدم جیسے جنت سے باہر آئے اور جیسا ہی لباس اترا فَعْقَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتْهُمَا وَتَفِقَيَ اَسْتِفَانْ عَلَيْهِمَا مِوَلَقِ الْجَنَّةِ جیسے ہی چکھا لباس اتر گیا ننگے ہو گئے جنت میں پتے کو توڑ کر شرمگاہ پر لگانے لگ جائے جہسا شروع ہو گیا غلطی ہو گئی لباس چھینہ گیا رَبَّنَا ظَلَبْنَا انفسنا فوراں دوبا کیا سور نساء میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ان سے کوئی مراخضہ نہیں کرنا ہے جو غلطی ہوتے ہی فوراں متوجہ ہو جاتے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراں متنبع ہو کر رَبَّنَا ظَلَمْنَا پہ آگئے تو اللہ نے وعدہ کیا یہ قانون سب کے لئے ہے ہاں جو برسہ برس گناہ کرتے 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 بڑھے ہو گئے احساسی نہیں ہو رہا ہے غلطی کا احساسی نہیں ہو رہا ہے مسلسل نہ فرمانی یہاں تک کہ جب فرشتہ آگیا نکلو چلو اب اب خبر میں لے کے چلنا ہے اب بولتا ہے تھوڑا موقع دو اب تھوڑا موقع دو بولتا ہے اب اس کو احساس ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اب موقع نہیں ہے اب ختم تو یہ دو باتیں اگر یاد رہیں تو آدم پر اشکال نہیں ہوگا یعنی چکمہ تو سیطان سب کو دیتا ہے لیکن اس کے چکمے میں کوئی آتا ہے اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو گویا صبح کا بھولا شام میں گھر لوٹ کے آ گیا اس کے آواز سے نجات اور جو ہمیشہ غفلت میں رہا توبہ کا احساسی نہیں ہوا وہ ہے گویا گمراہ کو چلا دیا انجام کے اعتباس جہنم کی طرف تو ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ مومن سے تو غلطی ہو سکتی ہے نسیان اور خطہ ممکن ہے لیکن اس پر بہت دیر نہیں آتا سوراں توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَدُونَ سُوَعَ بِجَحَالَتٍ ثُمَّ يَتْرُبُونَ مِنْ قَرِيبِ جَلْدِی احساس ہو جاتا ہے تو گویا توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے اَتْتَعِبُ مِنَ الزَّمْبِكَ مَلْ لَا زَمْبَلَهِ اَتْتَعِبُ حَبِيبُ الرَّحْمَانِ توبہ سے بندہ کیسا ہو جاتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا اور توبہ کرنے والا رحمان کا حبیب بن جاتا ہے اس لیے شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر شیطان چکمہ دیا ہے تو فوراں توبہ کر لو اور توبہ اگر الگ سے کرنا نہیں آتا ہے تو ہول سل میں آجاؤ سب کے ساتھ شریک ہو جاؤ نماز میں نماز پڑھنا خود توبہ ہے نماز پڑھنا خود توبہ کیوں ہے کیونکہ اس میں اللہم اِنی ظلمت نفسی ضرمن قصدہ یہ توبہ ہیں جو پانچوں نماز میں شامل ہے اور یاد نہیں ہے تو امام کے پیشے ہونے سے تم جب امام کے ساتھ رہو گے السلام علینا وعدہ عباد اللہ السادہین میں خود شامل ہو جاؤ گے تو نماز خود توبہ ہے نماز پڑھنے والا گویا روز توبہ کرتا ہے شیطان کا قابو نہیں چلتا ہے اسی وقت سے کہا گیا ہے اگر کوئی نماز کا پابند ہے تو وہ اللہ کی نگہبانی میں ہے نمازوں کا احتمام کرنے کا حکم اسی وقت سے دیا گیا ہے اس میں اور بھی تفصیل ہو سکتی ہے اب یہاں سے ایک نیا مضمون آتا ہے جب قرآن کریم میں کوئی آیت ناصخ ہو کر دوسری آیت منسوق والی آتی ہے ناصخ اور منسوق اس کو میں پہلے سمجھاتا ہوں اپنے زبان میں تب آیتوں میں آئیں گے ایک حکم صاحب کے پاس گئے انہوں نے مرض کو دیکھا اور کہا کہ آپ یہ گوری پانچ دن کھائیے پانچویں دن کے بعد جب دوبارہ گئے تو کہا کہ اب یہ گوری بند کر کے یہ ماجون کھائیے ایک ہفتہ یہ ماجون کھانے کے بعد دوبارہ گئے تو کہا اب آپ کو کوئی مرض نہیں ہے اب آپ ہمیشہ صبح صبح اٹھ کے تازی ہوا کھاتے رہیے علاج پورا ہوا اب کوئی کہے کہ حکم صاحب نے پہلے تو پانچ دن کی دوا دیا اس کے بعد ایک ہفتے دو ہفتے کا ماجون دیا یہ بدلتے کیوں چلے گئے حکم صاحب حکم صاحب کو پہلے سے خبر نہیں تھی پہلے ہی بول دیتے کہ پہلے گولی کھانا آئے پھر ماجون کھانا آئے پھر ہوا کھانا آئے یہ بدلتے کہے گو گئے اس کا مطلب حکم صاحب نکم میں ہیں کچھے ہیں ماہر نہیں ہیں کہیں گے میاں اگر مریض کو پہلے سے پورا بول دیں کہ تمہیں تیس مہینہ گولیاں کھانا آئے تو کل سے نہیں آئے گا وہ حکم صاحب لگتا ہے کبھی یہ کھاؤ کبھی وہ کھاؤ بولتے ہیں انسان کی یہ فطرت ہے تو حکم صاحب علاج کے لیے سہولت کے لیے پہلا کوئس بتاتے ہیں دوسرا جانتے ہیں مگر بتاتے نہیں ہیں روک کے رکھتے ہیں پھر دوسرا کوئس بتاتے ہیں تیسرا روک کے رکھتے ہیں علم ہے حکم کے تجربے میں ہے لیکن مریض کی سہولت کے لیے اس کو واضح نہیں کرتے ہیں پرانے کریم میں بہت سی آیتیں منسوخ ہیں کینسل ہیں پرانے کریم کے اندر بہت سی آیتیں کینسل ہیں حدیث کے اندر بہت سی حدیثیں بھی کینسل ہیں آیتوں کا کینسلیشن تو لوگوں کو معلوم ہے حدیثوں کا نہیں معلوم ہے حدیثیں بھی کینسل ہیں آج کے لوگ جو اردو کے حدیث لے کے پھرتے ہیں ان کو پتے نہیں کہ حدیث کینسل بھی ہوتی ہے ناسخ اور منصوخ کا علم ضروری ہے شراب اقدم حرام نہیں کی گئی پیش آیتیں آ چکی ہیں پہلے کہا کہ یہ شیطانی کام ہے کم سے کم نماز کے حد تک تو روک جاؤ اس کے بعد نماز سے روکنے کے بعد جب آزی ہو گئے تو مستقیم روک دیا گیا زکاة ایک دم فرض نہیں ہوئی ہر کام میں تدریج ہے تو جب کوئی آیت اللہ تعالی ناسخ اور منصوخ کرتے ہیں یعنی پہلے سے ایک آیت ہے اس کو کنسل کرنے کو دوسری آیت دھیتے ہیں مثلا پہلے حکم تھا رمضان کا مہینہ آئے تو جس کا دل چاہے روزہ رکھے جس کا دل چاہے فریہ دے دے سب پہ روزہ فرض نہیں روزہ رکھ لو یا اس کے بدلے میں فضیہ دے دو پونے دو سیرگیوں ہوں ایک روزہ کے بدلے دے دو ایک کلو چھ سو چھ سکھ گرام یہ چلتا رہا قانون دوبارہ دوسری آیت آگئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ مَشْعَرَ فَلْيَسُمْ اب حکم بدل گیا جو بھی رمضان کا روزہ رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزہ لازم ہے اب فدیہ نہیں رہے گا دینا نہیں اب روزہ ہی روزہ ہاں وہ کس کے لئے فدیہ ہے جو اتنا بیمار اتنا پورا ہو کہ دوبارہ صحت کی اور حیات کی امید نہ ہو تو فدیہ دے سکتا اس میں کیا ہوا ترمیم ہوئی تنسیخ کیا شکل ترمیم بھی ہے چینج پہلے کوئی بھی فدیہ دے سکتا تھا اب بیمار ہی دے سکتا ہے شیخ فانی اور برا ہی دے سکتا ہے باقی جو نوجوان ہیں انہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا چند سے دعا تعمیم میں ترمیم ہوئی پہلے حکم تھا اگر کوئی عورت کو تمہیں طلاق دینا ہے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کو گھر میں قید کر دو کوئی عورت بہیائی کا اتقاب کرتی ہے تو مرنے کے دن تک قید کر دو بعد میں حکم آ گیا چینج کر دیا اللہ نے اس کو کہا جس کا شوہر مر جائے چار مہینہ دس دن عدد کے ہیں اس کے بعد نہیں سال بھر نہیں کتنی آیتیں ناسخ و منسوخ ہیں پہلے پارے میں بھی یہ بحث آئی تھی یہاں ابھی آ رہی ہے کتنی آیتیں منسوخ ہیں کتنی آیتیں ناسخ ہیں بڑا علمی بلتیفہ ہے اس کے اوپر کوئی آسان نہیں ہے دونوں آیتوں کو ٹکرا کر اگر اس کے درمیان کچھ تطبیق کی شکل پیدا ہو سکتی ہے تو ناسخ و منسوخ نہیں مانا جاتا ہے اور اگر کوئی شکل نہیں ہے تطبیق کی تو ایک کو ناسخ اور ایک کو منسوخ مانا جاتا ہے کم سے کم پانچ آیتوں پر اجمع ہے ساری امت کا کہ یہ پانچ آیتیں کن سے لیں دوسرا امام سیوتی نے دار الدین سیوتی نے بیس آیتوں کو لیا اور بہت سے لوگوں نے اور بھی آیتیں لیں کس آیت سے کون آیت منسوخ ہے یہ علم ہے ناسخ و منسوخ کا علم پہلے کونسی آیت میں کونسا حکم تھا بعد میں کونسی آیت میں کونسا حکم آیا کس آیت نے کس آیت کو منسوخ کر دیا یہ اتنا جاننا کافی ہے آج کے سبق کے لئے اب رہیے کہ کونسی آیتیں ناسخ ہیں کونسی آیتیں منسوخ ہیں اس کے لئے آپ جلال الدین کی جو کتاب ہے جلالین عربی میں ہے اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے کمالین جمالین فیض الامامین اور کئی ترجمہ میں آ گئے ہیں اس کے اگر آپ کو شوق ہے مطالعہ کیجئے پڑھئے سواری لسٹ موجود ہے یہ آیتیں کینسل ہیں ان آیتوں سے کینسل کیا گیا ہے پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم آیا ہے علمی بحث ہے عوام کے درمیان اتنا کافی ہے اب دیکھیں اسی مضمون پر اور جب ہم بدل دالتے ہیں کوئی آیت دوسری آیت کے بدلے میں یعنی پہلے ایک حکم بھیجا پھر دوسرا حکم بھیج کر پہلی آیت کا جو مضمون تھا اس کا حکم ہم نے چینج کر دیا بدل دالا اس تبدیری پر کوفار قریش چراغ پا ہو جاتے تھے بولتے تھے خود بنا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا ہے اگر اللہ کا بنایا ہوا ہے تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے یہ چینج کرنے کی نوبت کیوں آئی پہلے لکھا عشاء کی نماز پہ انہیں نوبجے ہوگی پھر لکھا نوبجے ہوگی یہ چینجنگ کیوں ہو رہی بار بار اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو چینجنگ کا مطلب کیا چراغ پا ہو جاتے لیکن حقیقت وہی ہے شراب کو تین دفعہ میں اللہ نے حرام کیا ہے ایک تم حرام نہیں کیا تین دفعہ کیوں کیونکہ امت کی تسہیل کے لئے ساری آیتیں ایک دم نازل کیوں نہیں ہوئی تئیس سال لگانے کی ضرورت کیا تھی امت کی تسہیل کے لئے جیسے جیسے حالات بنتے گئے آیتیں آتی گئی ایک موقع بنا اس پر آیتیں آ گئی جہاد کے حالات بنے جہاد کی آیتیں آ گئی ہجرت کے حالات بنے ہجرت کی آیتیں آ گئی تیمم کے حالات بنے تیمم کی آیتیں آ گئی تو حالات کے طور سے آیتیں ہترتی چری گئیں یہ امت کی تسہیل کے لئے ہے لیکن نادان یہ سمجھتے رہے کہ یہ قرآن بندے کا کلام ہے اور بندے کا علم ناقص ہوتا ہے اس لئے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا خود کہا کہا دیا اللہ نے کہا یہ ان کو شبہ تھا جواب دیکھئے وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَتًا مَكَانَ آَيَتٍ اور جب ہم بدل ڈالتے کسی آیت کو دوسری آیت کے بدلے میں وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يُنَزْدِلْ یہ جملہ مطرزہ ہے بیش میں بریکٹ میں آگیا حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا اتارتے ہیں اللہ کیا بھیجتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے یعنی جب بھی کوئی آیت کسی آیت کے بدلے میں بدل کے آئی ہے حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا حکم بھیجا ہے تو کفار قریش کہتے ہیں قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ قَالُوا کہتے ہیں اِنَّمَا اس کے سوا اور کچھ نہیں اَنْتَ مُفْتَرْ تم نے گڑھائے مُفْتَرْ گڑھا ہوا افترہ کرنے والا اس میں فائل تو گڑھنے والا ہے تو افترہ کرنے والا ہے اپنے قول کو اللہ کی طرح منصوب کرنے والا ہے یہ نبی پہ ان کا الزام تھا اس پر کئی جواب دیا ہے اللہ نے کئی جواب بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم الزام دیتے ہیں کلام اللہ کا ہے یا کلام بندے کا ہے بس کسی نے کہا دیا اور پیچھے ہاں میں ہاں ملا دیا اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے اور آج بھی اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ جانتے کچھ نہیں کسی ایک کیوں سامنے رکھ کر پیچھے اچھ رکھتے رہتے ہیں اگر تحقیق ہو جائے تو جن کے خلاف اچھ رکھتے ہیں ان کے پاؤں دھوکے پینا پڑے گا تحقیق اگر ہو جائے جیسے ہرق لباشا نے کہا تھا اگر وہ نبی کے پاس میں پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوکے پیتا مگر مخالفت ہو رہی ہے کیوں مخالفت ہو رہی ہے دنیا کے خاطر تو اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ ان میں سے افتر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کلام کلامِ الٰہی ہے رہا سوال اگر قرآنِ کریم میں کوئی گڑھے قرآنِ کریم میں کوئی بات اضافہ کرے تو اللہ نے بفرضِ محال سپوز ایسا اگر نبی بھی کرتے تو کیا کہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِينَ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اگر کوئی کلام اللہ میں ہمارے کلام میں اپنی بات ملا دیتا تو ہم داہنِ ہاتھ سے اس کا ہاتھ ٹکل لیتے اور پھر اس کی شہے رکاٹ دیتے اور ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ملتا یعنی اللہ نے اپنے نبی سے یہ بطور بفرض محال کے کہا ہے کہ اس اللہ کے کلام میں اگر کوئی ملاوٹ کیا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ خود قرآن کہا رہا ہے یعنی اس میں کسی ملاوٹ کا چانس نہیں ہے کس نے بھیجا کیسے لائے گیا قل آپ فرما دیجئے نزلہ روح القدس اتارا ہے اس کو روح القدس میں روح القدس سے مراد جبریل اصل ان کا نام جبریل ہے قرآن لانے کی وجہ سے روح الامین ہے اور القدس یہ مقدس فرشتہ ہے اپنے پاکیزگی کی وجہ سے یا اس نے حضرت عیسیٰ کی تائید کی تھی وہ بھی مقدس بندے تھے اسی واسطے ان کے صفاتی نام روح القدس بھی ہیں روح الامین بھی ہیں اصلی نام کیا ہے جبریل قرآن کریم کا ایک نام روح بھی ہے قرآن کا ایک نام روح اور اس کو لانے والا روح الامین اللہ نے خود فرمایا نزلہ بھی روح الامین سورہ شورا پارا ونیر نزلہ بھی روح الامین اس کو اتارا ہے روح الامین اور یہاں فرمایا نزلہ روح القدس اس کو لے کے آئے ہیں روح القدس دونوں ایک ہی ہیں جبریل ہم کا نام ہے تو قرآن کا نام روح وَكَذَلِكَ عُوْحَيْنَا عِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا ہم نے تم پر بھیجا ہے روح اپنے پاس سے تو لانے والا روح الامین اور روح القدس قُلْنَزَّلَهُ روح القدس امیر روح بھی کب الحق قادیجیہ اتارا ہے اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ حکمت کے ساتھ کیوں؟ لِوْثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ ثابت قدم رکھیں ایمان والوں کو روح القدس قرآنِ قریم لے کر کیوں آئے؟ تاکہ ایمان والوں کی دلجمعی کا سامان ہو جائے حالات بگڑے جبریل آگئے جبریلِ امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر ہر مومن کی دلجمعی کا سامان پر آمکی آئے قرآن کو دے کر بخاری کی ہوایت میں ایک مرتبہ آئیتہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ میں اپنے آگ کو پہاڑ سے گرا لوں غارِ حرہ سے فارغ ہونے کے بعد غارِ حرہ سے فارغ ہونے کے کچھ دنوں کے بعد احساس ایسا ہوا کہ اوپر پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آگ کو گرا لوں جب وہاں قریب پہنچے تو پیچھے سے آواز آئی میں جبریل ہوں اور آپ رسول اللہ ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ آپ رسولوں میں سے ہیں آپ سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ہیں میں جبریل ہوں فرمایا کہ اس آواز سے دل میں وہ راحت تہنچی میں پلٹ کے آیا تو جبریل نے کیا کیا دل جمعی کا سامان فرام کیا آج بھی مومن کے دل جمعی کے واسطے فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں جب ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو اور رسول اللہ کا ذکر ہو تو فرشتے کائنات میں چلتے ہیں جھونتے ہیں ایک ٹیم ہے واقعیدہ ان کا کام یہی ہے جہاں جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں جب ایسی کوئی محفل دیکھتے ہیں تو حلو ماں پکارتے ہیں آجاؤ یہاں ہے تمہارے کام کی چیز یہاں آئے صاحب جمع ہو جاتے ان فرشتوں کی وجہ سے اس پورے مجمع پر سکینے کا نوزول ہوتا ہے نظلت علیہم الرحمہ رحمت نازل ہوتی ہے سکینے کا نوزول ہوتا ہے ان کی دلجمعی کا سامان ہوتا ہے ان فرشتوں کے ساتھ رہنی کی وجہ سے یہ ہے امان والوں کو ثابت قدم رکھیں وَهُدَنْ اور ہدایت ان کو حاصل ہو اس کتاب سے وَبُشْرَا اور خوشخبری ہو للمسلمین جو سلنڈر ہو جائیں اللہ کے حکم پر ان کے لئے مسلم سے مراد مسلم کہتے ہیں اطاعت کرنے والا جو اللہ کا حکم تسلیم کر لے اپنی رضا اللہ کی رضا کے تابع کر دے اپنی منمانی کرنے کے بجائے اپنے خواہش کو تابع کر دے حضور نے بھی یہی کہا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں لَا يُمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلْ امَا جِتُ بِهِ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں یہ ہے مسلمین ایسے مسلمانوں کے لئے بشارت ہے اور ہدایت ہے یہ جبریل لے کے آئے ہیں قرآن تو یہاں کیا بتایا ایک تو قرآن کے دو صفتوں کو بتایا ایک اس میں ہدایت ہے دوسرے اس میں ثابت قدمی ہے تسرے اس میں بشارت ہے یہ صفات قرآن کے ہیں اور لانے والا کون ہے روح القدس ہے یعنی وہ خود روح ہے اور روحانی کلام لے کے آنے والا ہے دو باتیں ہو گئیں کفار قریش ایک آدمی کے طرف اشارہ کرتے ہیں وہ آدمی تھا لوہر لوہے کا کام کرتا تھا لیکن وہ سابقہ دین سے واقف تھا توہید اس کے دل میں تھی سریانی کا ماہر تھا اس کے نام بھی بتائیں محفظ رہے ہیں لیکن کئی نام ہیں ایک پکا نام نہیں ہے وہ شخص چونکہ نبی کی بات محبت سے سنتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے آج کل لوگوں کا ماحول یہ ہے جس کے ساتھ دیکھا اسی کا حکم لگا دیا کرتے تھے آج بھی ایسا ہوتا ہے جہاں آدمی زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا حکم لگا دیتے فلاں صاحب فلاں ہو گئے ایسا ہو گئے بھئی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھنے سے تو یہاں پر ان کا ایک الزام تھا کہ یہ نبی اس آدمی کے سکھانے سے نبوت کا اعلان کر چکے ہیں اس آدمی کے سکھانے سے یہ کلام پیش کر رہے ہیں یہ کلام در حقیقت اسی آدمی کا سکھایا ہوا ہے یہ دماغ میں تھا ان کے جتنے موہ ہیں اس کی زبان ہے کون پکڑتا ہے پکڑنے والا تو موقع دے چکا ہے کہ ابھی کچھ دن بول لو اس دن آئے گا زبان رہے گی مگر بولے گی نہیں جب سمجھ میں آئے گا کہ تم نے غلط بولا تھا یا صحیح بولا تھا ابھی تو امتحان چلا ہے جتنا چاہے زبان چلا لو وہ ٹائم آنے والا تو ان کفار قریش نے نبی پہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جو آدمی ہے وہ سکھاتا ہے دیکھو اللہ نے جواب دیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اور بتا تحقیق ہم کو خوب معلوم ہے کہ بیسے کوئی لوگ کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُونَ اس کے سوا کچھ نہیں کس سکھلاتا ہے ان کو ایک آدمی اِنَّمَا اس کے سوا کچھ نہیں یُعَلِّمُهُ آپ کو سکھلاتا ہے سکھلا جاتا ہے روز کا روز آتا ہے سکھا کے چلا جاتا ہے کون ہے وہ بَشَرُونَ ایک آدمی ہے وہ ایک آدمی کیسا ہے اللہ نے اس کے بارے میں ایک صفت ظاہر کی ہے جو ہمارے کام کی ہے بقیہ صفات کو چھوڑ دیا اللہ نے یہاں سے معلوم ہوا جب کسی کا تعرف کر آیا جائے یا کسی کے بارے میں کوئی بات نوٹ کی جائے تو جتنا حاجت ہے اتنا ہی ریمار کرنا چاہیے باقی نہیں یہاں سے پورا سر سے پاؤں پر گن ڈالیں گے کیا کہا لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ لِسَانُ ان کی زبان ان کی لِسَان مَنِنِ زبان الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ جس کی طرف لوگ الحاد کا اشارہ کرتے ہیں بے دینی کا اشارہ کرتے ہیں اعجمیون وہ تو عجمی انسان ہے وہ تو عربی سے واقع بھی نہیں وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ اور یہ ایسی کتاب ہے جو صاف صاف عربی زبان میں ہے جس کو عربی آتی ہی نہیں ہے بھلا وہ عربی زبان میں اتنا فصیح کلام کس طرح سکھاتا ہے تو جن لوگوں نے اشارہ کیا ہے اس لوہار کی طرف اس لوہار کو اللہ نے عجمی کہا اور عجمی عربی زبان پر اتنا قادر نہیں ہو سکتا کہاتے ہیں مضمون اس کا تھا اور الفاظ رسول اللہ کے تھے اس کا جواب دیا ہے پہلے پارے سے لے کر اب تک کئی جگہ چکا ہے چلو ٹھیک ہے اگر یہ نبی کے الفاظ ہیں تو تم بھی تو عربی ہو تم بھی فصیح اور بلیغ ہو نبی نے پورا اتنا بڑا کلام پیش کر دیا چھ ہزار چھ سو چھ سو چھ سٹ آئیسیں پیش کر دیا ایک سو چودہ صورتیں پیش کر دیا تم سارے عرب والے مل کر سارے جنوں ان سے مل کر خالی ایک صورت پیش کر دو ایک سو چودہ کے بجائے ایک صورت پیش کر دو اور ساری آئیتوں کے بجائے تین آئیتیں پیش کر دو اگر سارے انسان مل کر تین آئیتیں نہیں بنا سکتے تو ایک شخص واحد نے اتنا بڑا دیوان کیسے بنا دیا یہ چیلنج ختم نہیں ہوا ہے آج بھی ہے اور دنیا کے سارے کافر مشرک یہودی نصارہ سب مل کر اسلام کی دشمنی پر آمادہ ہیں آج بھی جان مال یہاں تک کی عزت دینے کو تیار ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے والے عمر فاروق کے قافلے کو للچانے کے لیے یہودیوں نے عورتیں خلی کر دیا تھا چاروں طرف سے کہ ان کا ایمان جب تک کمزور نہ ہوگا ان پر ہم قالب نہیں آسکتے تو چاروں طرف سے عورتوں خدا کر دیا تھا حضرت عمر کے فرمان کی مطابق جو اللہ کے حکم کے تاوے تھا کہ دائیں کسی نے دیکھا نہیں اور بائیں کسی نے دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہا جو عورتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں بغیر دیکھے ان کے دل میں طلب کہاں سے آئے گی ان سے لڑنا فضول ہے چابیاں دے دو یہ ہے بیت المقدس کی فتح چابیاں دے دیا انہوں نے تو ایمان والے پختہ ہوتے ہیں ان سے مقابلہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے یہ لوگ سب کچھ دے کر آزمات چکے ہیں اگر ان کے قبضے میں ہوتا تو تین آیتیں بنانے کو تین مولوی خرید لیتے ہیں اب تک مولویوں کو خرید لیتے پادروں کو خرید لیتے بڑے بڑے سرار خرید کردے ہیں ترول اور ربیاء خلچ کر دیتے ہیں کہ بھائی تین آیتیں بنانا ہے ایک صورت بنانا ہے آج تک اس کی تعمیل نہیں کر سکے اور قیامت کی صبح تک نہیں کر سکیں گے اور اللہ نے کہا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اگر تم نے عرصہ نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی نہ کر سکو گے تو جہنم کی آنکھ کی خاطر تیار رہو اپنے آپ کو یہ چیلنج کیا ہے اللہ نے ہاں پر کہ تم جس کا نام لیتے ہو وہ شخص تو آجمی ہے اور یہ قرآن عربی مبین ہے ایسے کلام پر وہ خاضر نہیں ہو سکتا ہے اس کے باوجود اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اور اس کتاب کو گھری ہوئی کتاب سمجھتے ہو تو سنو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے جو خود سے ہدایت آنے پر قادر ہے مگر سوچتا نہیں ہے یعنی حق بات کو رد کرتا ہوا ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُبْنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْدِهِمُ اللَّهِ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر اللہ انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے علمناک عذاب ہے اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبُ اور تم نے جو الزام لکھایا تھا نبی پر اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ قَحْتَرْ کیا آپ مفتری ہیں اس کا جواب سنو مفتری تو وہ شخص ہوتا ہے اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبُ افترہ اور جھوٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے ایک طرف شکست کھائے ہوئے ہیں ایسی تین آیتیں نہیں بنا سکتے تو ان تین آیتوں کو مان تو سکتے لیکن نہ بنا کر لائیں گے نہ مقابل آویں شکست کھائیں گے نہ حق تسلیم کریں گے تو اصل میں جو حق انکار کرتا ہے وہ مفتری ہوتا ہے وَأُلَائِكَ هُمَ الْكَاذِبُونَ اور یہی لوگ جھوٹے ہیں یا تو تین آیتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ نے کہا ہے صرف تم تنہا نہیں قُلْ لَئِذِي سَمْحَاتِلِ انسوالجِن سارے انسان اور سارے جنات سب کو جمع کر لو ایک نہیں دو نہیں دنیا کے زمین اور آسمان کے درمیان سات زمین سات آسمان میں جتنے جن و انسان ہیں سب کو جمع کر لو اَلَا أَيَّاتُ بِمِثْلِ حَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کی طرح لے آئیں لَا يَأَتُونَ بِمِثْلِ نہیں لاسکتے وَلَوْقَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ غَهِرًا اگر کہ ہر ایک کسی نہ کسی شکل میں پشت پناہ بن جائے ہر ایک کا معاون بن جائے تب بھی نہیں لاسکتے ایسے چیننج کے بعد یا تو تم لالو یا تو لائے ہوئی کتاب کو تسلیم کر لو ایک مقام پہلانے کا حلوائیہ ہے نبی سے سوری قصص پارہ بیس میں ان سے کہہ دو اگر یہ کتاب اچھی نہیں ہے یہ کتاب میں ہدایت کمزور معلوم ہوتی ہے تو تم اس سے اچھی کتاب لالو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں ہاں اگر اس کتاب میں ہدایت میں کمی محسوس ہو رہی ہے اس سے اچھی تم کتاب لے آؤ ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں قل فاتو بی کتاب من عمد اللہ ہوا اہدا منہما اتبعو انکنتم صادقین سور قصص پارہ بیس نہیں لاسکے کتاب بھی نہیں لائیں گے سین آیتیں بھی نہیں بنائیں گے اپنے الزام کو ثابت نہیں کریں گے اور پھر بھی اللہ کی آیات کو نئے مانیں گے تو مفتری کون ہوا یہ کہا گیا جاہاں باطل کا خیال یہ ہے کہ دلیل نہیں لائیں گے مکے ماریں گے باطل ہمیشہ آسین چاہتا ہے جب حق ثابت کرنے کے واسے دلیل نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے شیطان آسین چاہتا ہے مکے مارنے کے لئے کفار قریش نے پانچ صحابہ کو قید کر لیا توحید کے خلاف کفر کی تعید میں زبان نکالو ورنہ ہم تم کو مار مار کے ختم کر دیں گے ایک ہے یاسر ان کی بیوی سمیہ اور یاسر کے بیٹے امار سحیب بلال ان سب کو گرفتار کر لیا قید کر دیا کمرے میں بند کر دیا کہا یا تو توحید کے خلاف بولو اللہ کے خلاف بولو بدوں کی تعریف میں قصدہ خانی کرو ورنہ تم کو ہمچندی کر دیں گے ہاں یہ باطل کا طریقہ صحابہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور آج بھی ہے کچھ نہیں جواب بنتا ہے علم نہیں آتا ہے تو آسین چڑھاتے ہیں مارو یہ مارنا علاج نہیں ہے اگلی آیت میں یہی مضمونہ رہا ہے پہلے ستیل سنا دوں اس کی میں کیا ہے فرمایا کہ جب ان کو پکڑ کے کافروں نے خوب پیجائی کیا اور یہی شرط لگاتے رہے حضرت یاسر نے کہا کہ میں تو زبان سے کلمہ کفر نہیں کہوں گا میرے رگو ریشے میں ایمان سرائت کر چکا ہے میں جندگی کے آخری سانس تک اسی پر باقی رہوں گا قفار قریش تر ٹھک گئے تو ان کو انہوں نے شہید کر دیا اس زمین پر قرآن کریم کی حسانیت پر سب سے پہنا خون بہانے والا کون ہے تو یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بی بی سمیہ انہوں نے بھی کہا کہ میں جان دوں گی مگر ایمان نہیں جائے گا قافروں نے ان کو دو اونٹ سے بان دیا ایک پیر ایک اونٹ سے اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے اور دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمدوں میں بھگا دیا ان کی لاش کے دو ٹکڑے ہو گئے سب سے پہلی خاتون جو شہید ہوئی اسلام کے خاتر وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جان دیا مگر اللہ کے محبت میں فرق نہیں آنے دیا تو پہلا خون عورتوں میں سمیہ کا اور مردوں میں حضرت یاسر کا ان کے بیتے حضرت عمار ان کو بھی ستایا تکلیفیں دی حضرت صحیب رومی حضرت بلال انہوں نے خوب مشقتیں جھیلی خوب تپائے گئے خوب مارے گئے پتھروں پہ لٹائے گئے گرم ریت لٹائے گئے پتھر سینے پہ رکھے گئے ان میں سے ایک صحابی حضرت عمار کا نام آتا ہے کہ انہوں نے مسلحت خداون دی تاکہ ہم کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اگر پورے پانچ کے پانچ شہید ہو جاتے تو ہمارے واسطے نمونہ اور مثال کہاں سے بنتی ہم کمزور مسلمانوں کے لیے یہ نرمی کا راستہ کہاں سے ملتا اللہ نے اس میں سے ایک صحابی حضرت عمار کو مسلحت پر عمل کرنے کا موقع تا فرمایا انہوں نے کہاں ٹھیک ہے میں تمہارے واسطے کیا کہتے ہو برو کہنے کو تیار ہوں انہوں نے زبان سے ان بتوں کی تعریف کر دیا انہوں نے خوش ہو کر چھوڑ دیا وہاں سے چھٹ کے سیرہ نبی کے پاس آئے کہاں میں گرفتار کر لیا تھا میری ماں کا میرے باک کا یہ انجام دیکھ کر میں نے یہ ایسا جملہ کہا مجھے چھٹی مل گئی اب میرے باستے کیا حکم شرعی ہے یہ آیتیں نادل ہوتی ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالعیمان یہ آیت نادل ہوئی کہ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ من اکرہ مگر جو شخص کے زبردستی کیا گیا وقلبہ مطمئنم بالعیمان اس حال میں وہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا حضور نے اعمال سے پوچھا بوقت کلمہ کفر تمہارے دل کی حالت کیا تھی کہاں میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا زبان سے ان کی خاطر میں نے کلمہ کفر ادا کر دیا وہ جمعہ نقل کیا اللہ نے وقلبہ مطمئنم بالعیمان ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو یہ استثنائی شکل ہے ایمان کے بعد کفر معجوب ہے لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور مجترع اور مجبور ہو کر کلمہ کفر کہلوایا گیا ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن وہ شخص جس کا دل شرح صدر ہو گیا کفر یعنی کفر کو دل کھول کر اس نے خبول کر لیا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو اس پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس کے واسے بڑا عذاب ہے گویات دو باتیں کہی گئے اس آیت میں ایمان کے بعد کفر یہ ارتداد ہے اس کو مرتد کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور بڑا سخت عذاب ہوگا لیکن اگر کوئی مجبور ہے مقرح جس کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر لیکن کلمہ کفر کہتے ہوئے دل میں ایمان ہے تو ایسا شخص اللہ کے نگاہ میں استثناء کیا گیا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا نہ اس کے واسے عذاب ہوگا بلکہ اس کے واسے رخصت ہے یہاں دو مسئلے معلوم ہوئے ایک رخصت ایک عظیمت رخصت یہ ہے کہ زمان سے کلمہ کبر کہہ کر چھٹی دے لو دل میں ایمان باقی رکھو عظیمت یہ ہے کہ جان دے دو چاہے کچھ بھی ہو جائے حضرت یاسر نے اور سمیہ نے عظیمت پر عمل کیا ہے اور امار نے رخصت پر عمل کیا ہے یہ دونوں جائز لیکن دونوں میں جتولہ جائے گا تو عظیمت پر عمل کا مقام اونچا نکلے گا حالت سفر میں روزہ رکھ لو یہ روزہ توڑ تو بعد میں قضا کر لو دونوں جائز ہیں روزہ رکھنا یہ عظیمت ہے روزہ کو چھوڑ دینا بعد میں قضا کرنا یہ رخصت ہے ایسی بہت سے شکلیں ہیں رخصت اور عظیمت کی یہاں مثال میں دے دیا اللہ اب یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہا لیکن سالوں نے پکڑ کے کہا زبان سے کلمہ طلاق بول اس نے کلمہ طلاق کہ دیا جبکہ دل میں طلاق کی ارادے نہیں تھے کیا حکم ہے کفر کا معاملہ یہاں لاغو نہیں ہوتا حضور نے فرمایا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جدہنہ جدن وحضلہنہ جدن تین چیزیں ایسی ہیں چاہے سنجیدگی سے کہو چاہے غصے میں کہو چاہے محبت میں کہو لاغو ہو جاتی ہیں جدہنہ جدن وحضلہنہ جدن اطلاق النکاح الرجات ایک روایت میں ہے اطلاق النکاح العطاق چار چیزیں ہو گئیں نکاح یا طلاق تو سب جانتے ہیں رجعت طلاق دے کے رجوع کر لینا ایک طلاق دیا تو رجوع کر سکتا ہے طلاق کی بہت انشاءاللہ پھر آئے گئے سوچے طلاق میں پارہ اٹھائیسے کے نظر کرو ایک طلاق دیا ہے دو تین نہیں دیا ہے تو عدد سے پہلے رجوع کر سکتا ہے رجعت بھی ثابت ہوتی ہے نکاح بھی ثابت ہوتا ہے طلاق بھی ثابت ہوتی ہے غرام کو آزاد کرنا ہے ثابت ہو جاتا ہے دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے اس سے فرق نہیں پڑتا یہ مسئلہ الگ ہے اس پر اور بھی مسائل اخص کیے گئے ہیں امام الشافی فرماتے ہیں کہ جیسے کفر میں گنجائش ہے ایت تلاق میں بھی گنجائش ہے لہٰذا تلاق نہیں پڑے گی امام الشافی یہ فرماتے ہیں اسی آیت پر قیاد کرتے ہوئے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جو سراحت کر دی ہے حکم آ چکا ہے تو آپ قیاس کو تر کیجئے اور حدیث کو تسلیم کیجئے لہذا مکرح کی طلاق پڑ جائے گی یہ دونوں میں چلپی ہے اور بھی مسائل یہاں پر لائے جا سکتے ہیں آگے دیکھیں آپ اور یہ اس طبع سے کہ انہوں نے دنیا کی حیات کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں بھئی دنیا میں کلمہ کفر کیوں کہا دنیا کی خاطر تو دنیا کو ترجیح دیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی سزا کے مقابلے میں وہاں کی سزا بہت سخت ہے اسی لئے اللہ کا غضب ہوگا اگر کوئی دل کے ارادوں کے ساتھ کلمہ کفر اختیار کرے گا کیونکہ اس نے دنیا کے حیات کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقُومَ الْقَافِرِينَ اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں کافر قوم یہ کافر قوم جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کو ترجیح دیا آخرت پر تو ان کے دل پہ ایک تھپا لگ گیا تھپا جیسے کسی حکومت کے خلاف پکنا جائے تو خروج کی مہار لگتی ہے یہ آدمی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول جو شخص دل کی گہرائیوں سے مرتد ہو جائے گا کرمِ کُفر بکھے گا اس کے واسے کیا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ اُلَائِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ کے معنے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہر لگایا على قلوبہم ان کے دلوں پر وَسَّمِعِهِمْ ان کے کانوں پر وَأَبْسَارِهِمْ ان کی نگاہوں پر وَأُلَائِكَهُمْ الْغَافِلُونَ یہ لوگ ہیں غافل یہ لوگ غافل ہیں یعنی ایک مرتبہ آدمی جب مرتض ہو جاتا ہے تو گویا ٹھپا لگ جاتا ہے اب اس کے دل پر مہر ہے کان پہ مہر ہے آنکھ پہ مہر ہے اب وہ ان تین راستوں سے حق قبول کرنے کے موقف میں نہیں ہے لہذا وہ غافل ہے اس کی غفلت کی وجہ کیا ہے اس کا اپنا ارتداد مرتض اس لئے کافر کو جذیہ لے کر رکھا جائے گا جذیہ لے کر کافر کو رکھا جائے گا مشرق کو رکھا جائے گا لیکن مرتض کو نہیں رکھا جائے گا مرتض کو جنہ رہانے کا حق نہیں ہے سزا اس کی قتل ہے کیونکہ تھپا لگ جیا ہے اب اس سے اصلاح کی امید نہیں ہے اس لئے ہمیشہ آدمی کو کلمہ کفر سے فکر مند رہنا چاہیے کہیں زبان سے کلمہ کفر نہ نکل جائے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے لاجرم انہم فی الاخرہ ہم الخاسرون لازمی بات ہے لاجرم یقینا انہم فی الاخرہ بے شک وہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون گھاٹے میں رہیں گے جب ان کے دل ان کے کان ان کی نگاہیں مہر زدہ ہو گئیں اور دل میں ان کے غفلت آ گئی تو ایسا شخص جب آخرت میں جائے گا تو کیسا ہوگا خسارے میں ہوگا گھاٹے میں ہوگا ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ حَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُدِّنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَسَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف فرمایا ہے جو صحابہ اپنے گھروں سے ہجرت کر گئے مشقت جھیلنے کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہے صحابہ کرام پر بڑی مشقتیں آئیں مکہ کے تیرہ سال مسیبتوں کے سال تھے ایک سال نہیں دو سال نہیں تیرہ سال اتنی زیادہ پرشانیاں ہوئیں کہ صحابہ نے نبی سے شکوا کیا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ یہ مشقتیں ہم سے کم کر دے کیونکہ ہم تو ہاتھ نہیں کھوڑ سکتے ہمارے ہاتھ تو بدے ہوئے ہیں ہم کو اللہ نے کہا ہے کفو عیدی اکم اپنے ہاتھ روک کے رکھو اب یہ وقت نہیں آئے کھولنے کا ہمارے ہاتھ بند ہیں اور ہم مار پر مار کھایا جا رہے ہیں کھانا پینا بند مقادیا بھی ہو گیا اس پریشانی کے عالم میں تیرہ سال گزر گئے اب تو آپ دعا کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعوہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے ٹیک چھوڑ دیا سیرے بیٹ گئے اور فرمایا تم ابھی سے پریشان ہو گئے تم ابھی سے بیزار ہو گئے قسم اللہ کی تم سے پہلے لوگوں پر اتنی مسئیبتیں آئیں کہ لوہے کی کنگیاں بنائی گئیں لوہے کی کنگیاں اور وہ کنگیاں ان کے جسم میں پیوس کر دی جاتی اور ایسا کھینچتے کہ رگ و ریشے کٹتے ہوئے چلے جاتے تھے اس پریشانے کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھیرتے تھے اتنی مشقت کے باوجود وہ دین سے نہیں پھیرتے تھے اتنی مشقت کون جھیلتا جس کے آگئے ایک پلان ہو چور کو معلوم ہے کہ چوری کرنے کہاں جا رہا ہے تو رات میں کپڑے نکال کے نیر کی خربانی دے کے دیواریں کوتا نظر آتا ہے ہاتھ پر سوڑ لیتا ہے ڈنڈے کھاتا ہے کیوں اس کے سامنے ایک پروگرام ہوتا ہے کہ مجھے فلان چیز حاصل کرنا ہے دانکو یا پروگرام سے آگے بڑھتا ہے دریا میں انسان غدہ لگاتا ہے موتی نکالے کی فکر میں سلامتی کنارے ہیں معلوم ہے اس کو سلامتی کنارے ہیں لیکن دریا میں اسے موتی کی فکر نے دوبایا ہے ہاں اگر خواہی سلامت بر کنارست سلامتی تو کنارے پر موجود ہے اس کو بھی مل جاتی لیکن نہیں اس کو گوت موتی نکالنا ہے غواسی کرنا ہے تو وہ ڈوب رہا ہے پانی کی موجوں سے تھپیڑوں سے کھیل رہا ہے اپنے جان کو قربانی میں لگا رہا ہے جس شخص کو دائمی جنت چاہیے جس شخص کو ہمیشہ کے مزے چاہیے دائمی حیات چاہیے جنت کی غزہ چاہیے اس کو کچھ نے کچھ تو قربانی دینا پڑے گا اللہ نے فرمایا ہے کیا تمہارا گمان ہے جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے اور تم پر کوئی امتحان نہیں ہوگا کوئی مشقت نہیں ہوگی آج آئی ایس آفیسر بننا ہے تو بڑے امتحانہ سے گزرنا پڑتا آئی پی ایس بننا ہے تو بڑی فکریں کرنا پڑتا یہ دنیا کے پچاس سال کا احدہ حاصل کرنے کو پچیس سال پڑھنا پڑتا اور جنت کی دائمی نعمتوں کے لئے کچھ نہیں کرنا پڑے گا تمہارا کیا گمان ہے تم جنت میں یوں ہی پہنچ جاؤ گے تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی سابقا لوگوں کی طرح اس آئی پی ہی مضمون ہے ان کی حجرت قبول آزمائش کے بعد ان کا مجاہدہ قبول ان کا صبر قبول اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محروم نہیں کرتے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ پھر بے شک آپ کا پاورد دلاب لِلَّذِينَ حَاجَرُوا ان لوگوں کے واسے جنہوں نے حجرت کی مِن بَعْدِ مَا فُتِنُو بعد اس کے کی وہ آزمائش میں ڈالے گئے فُتِنُو فتنہ سے ہے آزمائش میں ڈالا جانا کیسے آزمائشیں تھیں حضرت صحیب رومی کے بارے میں لکھا ہے وہ جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر تلوار اور تیر گھوڑے پر سوار ہو کر گھیر لیا لوگوں نے کہا نہیں جا سکتے تم کہا دیکھو نفع کی بات سناتا ہوں فُرہ جگہ میرا اتنا مال رکھا ہے جا کے لے لو بانٹ لو چلے جاؤ اگر وہ منظور نہیں تو میرے ہاتھ میں تلوار ہے جب تک ٹوٹ نہیں جائے گی لڑتا رہوں گا میں تلوار کا دھنی ہوں اس کے بعد تیر ترکش میں سے نکالوں گا جب تک نہ ختم ہو جائے گی برساتا رہوں گا تم پر یہ آفتیں آئیں گی اور میں اس کو جھیلوں گا نفع کی بات تو یہ ہے کہ مال لے لو چلے جاؤ اپنا مال کسی کو دے دینا صرف آخرت کے لیے کوئی آسان کام ہے گھر چھوڑ دینا ساری آزمائشوں کو جھیلنا تلوار سے مقابلہ کرنے کو آمادہ ہونا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو پہرے یہ ہے یہاں پر آتنا من بعد ما فتنو تم مجاہدو وصبرو پھر انہوں نے جہاد کیا اور وہ ثابت قدم رہے ان رب کا من بعدیہ لغفور الرحیم بے شک آپ کا رب ان سارے عمال کے بعد غفور بھی ہے رحیم بھی ہے مغفرت کرنے والا ہے سابقہ گناہوں کی اور رحم کرنے والا ہے یعنی اپنی رحمت کو مکمل تعم کرنے والا ہے کتنے بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں یہاں سے اب نیا رکو شروع ہوتا ہے اور یہاں سے کئی مثالوں کو لانے دیا ہے ان مثالوں کو انشاءاللہ آئندہ رکھیں گے دعا فرمائے